اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ریڈ سپورٹ اے لیول فیزکس الیکٹرو اسٹیٹک کے لیکچر نمبر تھری کو یہاں سمجھنے جا رہے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹین کو اس میں کہا جا رہا ہے The large horizontal metal plates are separated by 4 mm The lower plate is edge a potential of minus 6 volt What should be applied to the upper What potential should be applied to the upper plate to create an electric field strength 4,000 volt per meter upward in this space between the plates ہمیں کہا جا رہا ہے دو horizontal plates ہیں جن کے درمیان فاصلہ بتا جا رہا ہے وہ 4 mm کا ہے فاصلہ کتنا بتا جا رہا ہے 4 mm کا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ lower plate جو ہے اس کا potential ہے minus 6 volt ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اوپر والی plate پر کوئیسٹ نہیں ہے گا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اوپر والی plate پر ہم کتنا potential apply کریں کہ ہمارے پاس electric field جو ہے اس کی strength کتنی ہو 4000 electric field strength کتنی ہو 4000 ہو اور upward ہو آپ یاد رکھئے گا کہ electric field کی اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ high potential سے high potential سے کیا ہوتی ہے low potential کی طرف کیا کرے گی move کرے گی low potential کی طرف بات ہوگی تو اس کا مطلب ایک بات تو یہ تی ہو گئی اس کا مطلب ایک بات تو یہ تی ہو گئی کہ یہ اگر minus 6 ہے نا تو اوپر والی plate اوپر والی plate کا جو potential ہوگا وہ minus 6 سے بھی کم ہوگا مطلب وہ minus 8 ہو سکتا minus 9 ہو سکتا minus 10 ہو سکتا اس کا مطلب یہ دو option تو سیدھے سیدھے ہٹ گئے یہ potential کی بات ہو رہی نا یہ دونوں تو ہٹ گئے یہ plus 22 بہت زیادہ ہے plus 10 بہت زیادہ ہے تو یہاں ہم نے کہا اب فیصلہ ان دونوں کے دریمان ہے اگر یہ دونوں اگر ایک ہی option ہوتا نا جو اس سے کم والا ہوتا minus میں ہوتا minus والی value جو ہوتے ہیں دیکھو یہ plus والا ہے یہ تو بہت بڑی value ہے نا اس کے مقابلے میں اب minus 10 بھی اس سے کم ہے اور minus 22 بھی اس سے کم ہے اب ان دونوں کی خاطر ہمیں solve کرنا پڑے گا ورنہ اگر یہ نہ دیا ہوتا ہے نا تو plus والے سارے option ہٹ جاتے ہیں minus والا answer ہم لگا لیتے ہیں کیونکہ upward چاہیے تو upward کے لیے اوپر والی plate کا potential جو ہے وہ اس سے بھی کم ہونا چاہیے تو اب ہم کیا کرتے ہیں potential معلوم کرتے ہیں v equal to ہمارے پاس جو formula ہے v بڑا بر ہے potential بڑا بر ہے e d کے اب e ہمارے پاس کتنا ہے 4000 اور ہمارے پاس جو 4 mm دیا ہوا ہے تو meter میں convert کرنے کے لیے exponent minus 3 سے multiply کروں گا اب اس کے 30 0 اور اس کا exponent کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا کیا بچا 4 multiply by 4 کتنا ہو گیا 16 کتنا ہو گیا 16 volt اس کا مطلب اوپر والی plate اس والی plate کے مقابلے میں 16 volt کم ہونی چاہیے اس کا مطلب اگر ہمیں upward چاہیے دیکھو direction دے دینا ہمیں ہمارا answer 16 آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اوپر والی جو plate ہے اس کا potential جو ہے وہ نیچے والی کے مقابلے میں 16 volt جو ہے وہ کم ہونا چاہیے تو minus 6 میں ہم نے کیا کیا minus 6 میں ہم نے minus 16 کو 8 کر دیا تو ہمارا پاس value کتنی آگئی minus 22 volt اور یہ minus 22 جو ہے اس کے مقابلے میں 16 کیا ہے 16 volt کیا ہے کم ہے تو ہمارا پاس correct answer کیا آگیا correct answer ہمارا پاس obtain کا آگیا ہے وہ d ہے minus 22 volt اس کے بعد question number 11 اگر ہم بات کرتے ہیں a constant electric field is to be maintained a constant electric field is to be maintained between two large between two large parallel plates for which separation d can be varied which graph shows the potential difference v between the plates must be adjusted to keep the field strength at a constant value ہمیں کہا جا رہا ہے constant electric field maintain کی ہم نے دو parallel plate کے درمیان جن کے درمیان فاصلہ بتایا جا رہا ہے d کے بڑا بڑا ہے ہمیں کہا جا رہا which graph shows the potential difference v between the plates must be adjusted to keep the field strength at a constant value ہمیں کہا جا رہا اگر ہم field کو electric field کو constant رکھنا چاہتے ہیں تو voltage اور ان کے درمیان جو displacement ہے distance یہ ہے ان کے درمیان کیا relation ہوں گا یہ بڑا آسان سا سوال ہے v بڑا بر ہے کس کے ed کے ہمیں کہہ رہا electric field ہمیں رکھنی ہے constant electric field ہمیں کیا رکھنی ہے constant تو اس کا مطلب voltage جو ہے وہ directly proportional کس کے ہے voltage جو ہے وہ directly proportional کس کے ہے دونوں plates کے درمیان distance v directly proportional کس کے ہے v directly proportional to d directly proportional کا graph تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے straight line directly proportional کا graph ہوتا ہے اگر electric field constant رکھنی ہے تو جیسے جیسے آپ دونوں plates کے درمیان distance بڑھاتے جاؤ جاؤ گے voltage بھی ہمیں بڑھانا ہوگا تو consolation ہو گیا اور d کے درمیان جو graph ہے وہ straight line ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس question number 12 کی بات کرنے جا رہے ہیں in discussing electric field the term electric field strength electric potential and potential gradient are used ہم نے discussion رکھی electric field کے والے سے جس میں تین terms کو انہوں نے شامل کیا electric field strength electric اے میں کہا چار option دیے گئے ہیں ایک correct ہے تین غلط ہیں اے میں کہہ رہا ہے electric field strength at a point is the work done in bringing unit positive charge from infinity to the point ہمیں کہہ electric field strength جو ہے ایک charge کو infinity سے لے کر آنا جب دیکھو help میں جو جو غلط statement اس کی correction بھی دی گئے اے غلط statement ہے یہ تو ہمارے پاس جس کی correct statement کیا ہے electric field strength is the force exerted by the field on a unit charge آپ نے پڑھا ہے electric field جو ہے وہ بڑابر ہوتا ہے f over cube تو a statement غلط ہے b میں کہہ رہے electric potential and potential gradient are both scalar quantities electric potential scalar quantity ہے جبکہ potential gradient کیا ہے vector quantity اس کا مطلہ یہ غلط ہو گیا اس لئے سے c جو ki correct statement ہے اس سے پہلے ہم d کی بات کر لیتے ہیں unit potential gradient exist between two points if one joule of work is done in transporting one of of char between two points اب یہ potential gradient کیا میں آپ کو بتاتا potential gradient جو ہوتا ہے وہ کیا ہے change in potential with respect to the displacement change in displacement change in potential with respect to the displacement جیسے ہم distance بڑھاتے جائیں potential میں تبدیلی آتی رہے اس پوری term کو ہم کہتے ہیں potential gradient اور ہمارے پاس ایک derivation ہوتی جس ہم ثابت کرتے ہیں کہ electric field strength جو ہوتی وہ potential gradient کے کیا ہوتی ہے بڑھابر ہوتی ہے تو یہاں ہمارے پا unit potential gradient کی بات ہو رہی ہے تو unit potential gradient جو ہے وہ کیا ہے بھئی electric field strength ہی ہے اور electric field strength کیا ہے f over q تو ہم نے کہا unit potential gradient exist between any two points if a force of one newton is required to transport one coulomb of charge from the point to at lower potential to the point at higher potential یعنی اس میں جو definition بتائی ہے وہ f over q کی ہے اور پوٹینشل gradient کس کے برابر ہوتا ہے electric field strength کے برابر ہوتا ہے تو یہ statement غلط تھا correct statement یہ ہے تو correct answer ہمارے پاس کیا ہے potential gradient at a point is numerically equal to the electric field strength at that point potential gradient جو ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے electric strength کے برابر ہوتا ہے SMCQ کا correct answer ہمارے پاس 12 کا C is the correct answer پھر اس طریقے سے اگلا سوال ہمارے پاس question number 14 کی بات ہو رہی ہے an isolated conduction sphere P have charge distribution shown ایک isolated conduction sphere ہے اس کے اوپر charge distribution یہ بتائی گئی ہے a similar sphere Q connected to earth by a long ہمیں کہا جارہ similar charge connected to earth by a long wire ایک wire سے ہم نے earth سے connect کیا ہے close to P P کے قریب لائے which diagram shows the final distribution of charge on the two sphere میں سے کون diagram جو ہے وہ correct ہے اب دیکھو ہوگا کیا یہ positive تھا آپ نے زمین والے سے جو connect کیا وہ اس کے مقابلے میں low potential پہ تھا negative تھا اب ہوگا کیا کہ جب آپ اس کو قریب لے کر آوگے تو دیکھو اس میں show کر رہا ہے کہ positive والے ایک طرف چلے جائیں گے اس میں کہہ رہا ہے negative والے آئیں گے اس کو پر کوئی فرق نہیں پڑا اس میں کہہ رہا ہے تو correct answer ہمارے پاس کیا ہے اس question number 14 کا D ہے کہ تمام کے تمام charges ایک دوسرے کے کیا آجائیں گے پھر اسی طریقے سے اگلا سوال ہمارے پاس ہے question number 15 اگلا سوال ہمارے پاس ہے question number 15 اس میں کہہ جارہ which graph correctly relates the electric field strength or electric potential potential in the field of a point charge with distance r from the charge ہمیں کہا جارہ کون سا graph electric field strength or electric potential کے حوالے سے correct ہے جس میں r distance کو show کر رہا ہے اب یاد رکھئے electric field strength formula کے مطابق inversely proportional r square کے اور voltage ہوتا ہے inversely proportional ہوتا 1 over r کے اب اس میں ہمارے پاپ یہ بتا جا رہا اب گراف کی بیگر میں بات کروں تو v اور 1 over r کا جو graph ہوگا وہ straight line ہوگا یاد دکھے گا v اور 1 over r کا جو graph ہوگا وہ کیا ہوگا straight line ہے inversely relation ہے یہ ایسا ہوگا اور اس دیکھے سے e electric field strength اور 1 over r square کا جو graph ہوگا straight line ہوگا یہ دو graph آپ کے ذہن میں اب اس میں کہہ رہا ہے field strength اور r square graph جبکہ ایسا نہیں r square 1 over r square graph straight line ہے اس میں کہہ رہا ہے field strength and one over r r square straight line ہوگا اور اس میں کہہ رہا ہے potential تین کا correct answer ہمارے paaf جو ہے وہ d ہے تو یہاں جا کر ہمارا آج کی یہ lecture مکمل ہوا اگر آپ کو ہمارا یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ پر اپنا فیڈیو بیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ اللہ حافظ